موسیقی اسلام علیکم میں ہوں صحابہ سید دیکھ رہے ہیں آپ سید پاکستانی سینڈلی اللہ سے دعا دیکھ رہے ہیں اور سننے واللہ صاحب حدیت سے رہے ہیں آج آپ کے لئے پیشی حدمت ہے شمال مشرقی یورپ نے ہوا کے سکندر اعظم کی سرزمین سکندر اعظم کا آبائی ملک میکدونیا جسے مصدونیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے محلے وکو میں ہیں جنان سربیا الوانیا اور کسو وغیرہ اور میکدونیا تقریباً پانچ سو سال تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہنے کے بعد انیس سو بارہ میں آزاد ہوتی ہے جبکہ انیس سو اٹھارہ میں دوبارہ جوگو سلاویہ کا حصہ اس کو بنا دیا جاتا ہے ملہر انیس سو ایک آنوے میں یوگو سلاویہ سے بھی اس کو ازادی حاصل ہوتی ہے اور صرف میکدونیا نام کے مسئلہ پر یونان اور اٹلی کے ساتھ اس کے حالات خراب رہتے ہیں اور تقریباً مولک خانہ گنگی کی صورت میں ہی رہتا ہے ستائی سال تک ملہر دو ہزار اٹھار ہمیں ایک رفرینڈم کے لیے اس کو شمالی مکدونیا کا نام دے دیا جاتا ہے اس کی جو آبادی ہے وہ تقریباً تیس لاکھ ہے اس کا جو مذہب ہے وہ تقریباً جو سب سے زیادہ آبادی ہے وہ آر تھوڈکس چرچ سے تعلق رکھ رہے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمان ہے جو تقریباً تیم تیس پرسنٹ ہے تو جو اس کا دارا رکومت ہے وہ اس کوپیا ہے اور یہ ہے کہ مکدونیا میں جو شرع تعلیم ہے وہ نائنٹی سیون پرسنٹ ہے اور اس کا جو جی ٹی پی ہے وہ تقریباً سلانہ تھرٹی فور بلینڈ ڈالر ہے اور پر پرسن انکم جو ہے وہ پندرہ ہزار ڈالر کے قریب ہے مکدونیا کی جو معیشت کے ذرائع ہیں اس میں ذرائعت سیاحت سنت تجارت اور لکڑی کی دات وغیرہ کو بھی کافی اہمیت حاصل ہے اور ٹوریزم میں بھی کافی بہتر حالات ہیں مکدونیا میں لیکن جتنے مواقع اپرچونٹیز یا بلڈنگ یا ہسٹاریکل پلیسز ہیں اس لحاظ سے ٹوریسٹ ابھی وہاں نہیں آ رہے یہاں تا کہہ کہ کافی ساری امارات کو یونیسکو ہیریڈیج نے اپنی سائٹ پر لگا رکھا ہے اور فنِ تمیر میں اور جو کلچر میں آج بھی یونان اور ٹرکی ٹرکیش کا بہت نمائع ہے رنگ اور ماشاءاللہ مساجد آج بھی عثمانی دور کی بنی ہوئی مساجد اپنا حسین نظارہ پیش کر رہی ہے جس میں مستوہ کمال پاشا کے نام سے بہت خوبصورت اور بڑی مسجد وہاں موجود ہے تو مکدونیا یورپ کا پینٹری پوائنٹ کہہ سکتے ہیں اور مکدونیا کے لوگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں یہ پہاڑوں رنگوں بھاروں اور جنگلات اور سب سبزار خریالی والا ملک ہے اور یہ زمین بند ملک ہے اس کو کہیں سے بھی سمندر کی کوئی سرحد نہیں لگتی یورپی یونین میں شامل ہے شینگر میں شامل ہونے کے بالکل قریب ہے تو جمہوری پارلیمانی نظام جو ہے نا اس کا طرز حکومت ہے جس میں صدر وزریعظم منطب ہوتے ہیں تو مکدونیا میں کے ساتھ پاکستان کی جو حالات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں دوہزار دو میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں سولہ بیگنا پاکستانیوں کو صرف عمری کی شروع دیکل مکدونیا کی آرمی نے قتل کر دیا تھا جس کی دو ہزار سولہ میں اس نے بقاعدہ معافی بھی مانگی تھی اور اب آ کے حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں مکدونیا کا جو ویزا اور ایمیگریشن اور جاب اور بزنس کے چانسز ہیں اس کے لئے میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہو رہا ہوں تب تک کے لئے صحابہ سید کو ست پاکستانی چینل سے اجازہ دے پاکستان زندہ بہتر موسیقی